ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ چودری نصار علی خان امران خان صاحب اور تحریک انصاف کے متعلق کیا تحلقہ خیز خبر آئی ہے اس معاملے پر کیا ہنگامی اعلان کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک اہم ترین اور بڑی خبر کیا ہے اور پشاور میں امران خان صاحب اور طاقتور جنرلز کی ملاقاتوں کے متعلق کیا اہم اطلاع آئی ہے سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور اس خبر کا تعلق دو طاقتور جنرل سے بھی ہے اور اسی خبر کا تعلق براہ راست آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بھی ہے اور اب جی ایچ کیو کے اندر ایک بہت بڑی ہیپننگ ہوئی ہے ایک بہت بڑی ہلچل جی ایچ کیو کے اندر ہوئی ہے اور اس ہیپننگ کے بعد اس ہلچل کے بعد طاقتور جنرلز کی جانب سے اب دو ہنگامی فیصلے کر لیے گئے ہیں ان فیصلوں کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے ہے اور انہی فیصلوں کا تعلق نئے الیکشن سے بھی ہے اور یہ فیصلے شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت سے بھی جڑے ہیں اب یہ اتنی حیران کن خبر ہے کہ اس خبر کے متعلق ابتدائی تاثر یہ بنا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر درست نہ ہو لیکن اب اس خبر کی مکمل طور پر تصدیق کی گئی ہے کہ یہ خبر سو فیصد درست ہے اب اسی پوری سچویشن میں آپ کو ایک انتہائی حیران کن ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں یہ ایک ناقابل یقین ویڈیو ثابت ہوئی ہے اور اس ویڈیو کے ساتھ ایک ایسی خبر آئی ہے جسے سن کر آپ کے کانوں سے دھوا نکل جائے گا آپ ذرا دل تھام کر اس خبر کو سنیے گا کیونکہ اسی ویڈیو کے متعلق اب ٹی وی چینلز پر ہیڈ لنج بن رہی ہیں اور بڑی خطرناک قسم کی شہصرخیاں اس ویڈیو اور اس خبر کے متعلق اب لگائی جا رہی ہیں اسی ویڈیو اور اسی خبر نے اب سوشل میڈیا پر بھی آگ بھڑکا دی ہے اور پرائم ٹائم پروگرامز میں بھی گرما گرم بحث اسی ویڈیو اور اسی خبر پر کی جا رہی ہے اور یہ ویڈیو شہباز شریف کی ہے جنہیں پوری قوم اب امپورٹڈ وزریازم کہتی ہے اور یہ ایک اتنی ناقابل یقین ویڈیو ہے اور اس میں اتنے حیران کن مناظر ہیں کہ پہلے یہ سمجھا گیا کہ یہ ایک پرانی ویڈیو ہوگی شہباز شریف کے وزریازم بننے سے پہلے کی ویڈیو ہوگی یا اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہوگا یا اس کو جالی طریقے سے بنایا گیا ہوگا لیکن اب تصدیق کی گئی ہے کہ یہ ویڈیو شہباز شریف کے وزریازم بننے کے بعد کی ہے یہ ویڈیو آج کی یعنی آج کی تاریخ کی جس تاریخ میں میں اپنی یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ آج کی تاریخ کی تازہ ترین ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں کسی قسم کی ایڈٹنگ نہیں کی گئی اور خود نون لیگ نے بھی اب تصدیق کر دی ہے کہ یہ ایک اصل ویڈیو ہے اب اس ویڈیو میں شہباز شریف کو دیکھا جا سکتا ہے اسی ویڈیو میں ایک جج کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس ویڈیو میں ایک انتہائی حیران کن منظر اس وقت آتا ہے کہ جب پتہ یہ چلتا ہے کہ شہباز شریف عدالت میں پیش ہونے کے لیے پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سیکیورٹی اہلکار موجود ہوتے ہیں وہ جج اعجاز احسن آوان کو حراسہ کرنے کے لیے ان کی گاڑی روک لیتے ہیں یعنی جج کی گاڑی زبردستی روک لی جاتی ہے لیکن اس کے بعد اسی ویڈیو میں ایک اور ڈرامائی موڑ آ جاتا ہے اور یہاں بھی ایک ناقابل یقین منظر ہے اور اس منظر میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ شہباز شریف کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ جج کے گارڈز کو زدو کوب کرتے ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں لیکن یہاں اس معاملے میں ایک اور ڈرامائی موڑ آ جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ جج اعجاز احسن آوان شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو آپ کے جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ میرے سیکیورٹی گارڈز کے گلے پڑ گئے میری گاڑی کو بھی روکا گیا اور اس کے بعد آپ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے وقلا کو ملزمان کو اور گواہوں کو عدالت کے اندر نہیں آنے دیا لیکن یہاں ایک اور انتہائی گھناؤنا واقعہ ہو گیا یعنی عدالت کے اندر ہی ایک انتہائی گھناؤنا واقعہ ہو گیا اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے متعلق خود جج نے کہا کہ میں نے کسی عدالت کے اندر اس طرح کا واقعہ کبھی بھی ہوتے نہیں دیکھا اور یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ جج نے خود کو روکے جانے پر ڈی ایس پی اور ایس ایچو کو طلب کیا لیکن عدالتی اہلکار کے بار بار بلائے جانے کے باوجود یہ دونوں افسران عدالت میں پیش نہیں ہوئے لیکن یہاں اسی معاملے میں ایک ٹویسٹ آ گیا اور وہ اس طرح کہ جب جج کے کہنے پر بھی ڈی ایس پی اور ایس ایچو شہباز شریف کے ڈر کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے تو جج نے کہا کہ اب پولیس والوں کو بھی اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ عدالت کا حکم نہیں مان رہے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالتوں کا یہ حال کر دیا گیا ہے تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے لیکن اس کے بعد اسی جج نے شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں کہ میں اس گھمبی صورتحال میں کیس کی کاروائی کس طریقے سے آگے بڑھا سکتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شہباز کا حکمتی مافیہ کس طرح سے اب ججوں کو دھمکا رہا ہے برحال اب واپس آتے ہیں کہ جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور طاقتور جنرلز نے کیا ہنگامی فیصلے کیے ہیں اور یہ جو خبر ہے یہ ایک آلہ ترین فوجی اجلاس کے متعلق ہے ایک انتہائی اہم خبر ہے اس خبر کے جو تین تہلکہ خیز مقاط ہیں وہ آپ کو مختصرا بتاتے ہیں اب اس آلہ ترین فوجی اجلاس کے وقت شہباز حکمت نے برائراز فوج پر اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا پر تین انتہائی سنگین الزامات آئیت کر دیئے تین دھمکیاں دے دی جس سے پورا کھیل تبدیل ہو کر رہ گیا ان میں سے پہلے سنگین الزام میں یہ کہا گیا کہ اقتصادی صورتحال کو سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو دو گناہ قسطوں کے اوپر لون دے دے یعنی کردہ دے دے اور اگر آئی ایم ایف نے پاکستان کا ساتھ نہ دیا تو وہ حل کے ان حالات کے ذمہ دار ہوں گے جو کہ اس وقت اصل میں پسے پردہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ اس کا نتیجہ بھکتیں گے یعنی شہباز حکمت نے فوج پر الزام لگایا کہ وہ موجودہ بدترین بہران کے ذمہ دار ہیں لیکن اس کے بعد ایک اور گھناؤنا الزام لگا دیا گیا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہباز حکمت کی جانب سے برائراز جنرل باجوا پر اور فوج پر اس قسم کا الزام لگایا جا سکتا ہے اور یہ اتنا گھناؤنا الزام ہے کہ اس پر اب جیو نیوز اور تمام چینلز پر ہیڈ لائنز بھی چلی ہیں اب اس الزام میں شہباز حکمت نے کہا کہ ہمیں چاروں طرف سے بریکٹ کیا جا رہا ہے یعنی فوج ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے ہم تو تحریک عدم اعتماد کے بعد حکمت میں آنے کے حق میں نہیں تھے یعنی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نون لیگ حکمت بنائے اب جب ہم نے حکمت بنا لی ہے تو پچھلے چند دن میں سپریم کورٹ سے اور اداروں سے جو فیصلے آئے ہیں اس کی وجہ سے ایک خفیہ کھیل ہمارے خلاف شروع ہو گیا ہے لیکن یہاں شہباز حکمت نے ایک اور سنگین ترین الزام فوج پر آئیت کر دیا اور اس الزام میں شہباز حکمت نے کہا کہ جو ماحول عمران خان نے پیدا کر دیا ہے اس میں ہم الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے اور پنجاب حکمت کو ڈسٹرب کر کے عمران خان کو اسلامباد لانگ مارچ کے لیے نکالا جائے گا تو کیا ہم اس کا انتظار کریں ہم عمران خان کو ہر گلی اور ہر محلے میں روکیں گے اور ایک ہفتے میں فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کب حکمت چھوڑنی ہے جی ہاں یہ نکات اب رانہ سناؤلہ نے جیو نیوز پر لائی پروگرام میں بیان کیے بارال اب بات کرتے ہیں کہ جی ایچ کیو سے کیا بہت بڑی خبر آئی ہے اور دو طاقتور جنرلز نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے ساتھ مل کر کس نویت کے ہنگامی فیصلے کیے ہیں اب اسی پوری صورتحال میں چار ثبوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک انتہائی اہم خبر کے حوالے سے ہم نے آپ کو انسائیڈ نیوز چینل پر یعنی اپنے اسی یوٹیوب چینل پر گزشتہ رات نو بجے بتایا تھا کہ پولیس نے بنی گالا کا گھیراؤ کر لیا ہے یہ خبر بطور صافی مجھے آلہ ترین پولیس ذرائع سے ملی تھی لیکن اس وقت نون لیک کے کچھ لوگوں نے کومنٹس کیے کہ یہ ویڈیو درست نہیں ہے یہ خبر درست نہیں ہو سکتی لیکن اب ذرا آپ ہماری سکرین پر اس خبر کے متعلق ثبوت دیکھیں جب میں نے بنی گالا کے گھیراؤ کے متعلق یہ ویڈیو بنائی اس کے پانچ گھنٹے بعد درجنوں صافیوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ بنی گالا کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے ان ٹویٹس کے سکرین شارٹس اس وقت آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ان صافیوں کے بعد جو آپ کے معروف اور دبنگ سینئر صافی ہیں عمران ریاض عمران ریاض نے بھی ٹویٹ کیا کہ بنی گالا کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے اور پھر پانچ گھنٹے بعد یہ خبر ٹی وی چینلز پر بھی آگئی یہاں تک کہ شہباز گل نے بھی ٹویٹ کر کے تصدیق کر دی کہ بنی گالا کا پولیس نے گھیراؤ کیا لیکن میرے جو پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ نون لیگ کے کچھ نو سرباز جالی اکاؤنٹس بنا کر ہماری خبر پر یہ کومنٹس کرتے رہے کہ یہ خبر درست نہیں اور اب میرے پروڈیوسر نے ان جالی اکاؤنٹس کو بلوک کرنا شروع کر دیا ہے بارال اب واپس آتے ہیں کہ جی ایچ کیو میں کیا ہنگامی فیصلے کیے گئے تو معاملہ یہ ہے کہ ان دو بڑے فیصلوں کا تعلق ایک آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس سے ہے اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا شریک ہوتے ہیں اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک ہوتے ہیں اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوتے ہیں اور اسی اجلاس میں چیرمنٹ جائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی بھی شریک ہوتے ہیں اب اس پوری صورتحال میں شہباد شریف نے ایک نیا اور ہنگامی قسم کا پیغام جی ایچ کیو بھیجوایا تھا اور اس پیغام میں ایک انڈائریکٹ دھمکی بھی تھی اس نئے پیغام میں شہباد شریف نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ ہمارا آخری پیغام ہے اگر آلہ ترین سطح کا فوجی اجلاس نہ بلایا گیا یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہ بلایا گیا اور اس کمیٹی کے اجلاس میں سخت ترین معاشی فیصلے نہ کیے گے یعنی اگر فوج نے ان فیصلوں کا بوجھ نہ اٹھایا تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے اور بجٹ بھی پیش نہیں کریں گے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ فوج پر چونکہ عمران خان صاحب کے مقبول بیانیے کا بھی بوجھ ہے مقبول بیانیے کا دباؤ بھی ہے اس کے بعد جو پچھلے ڈیڑھ ماہ کے اندر بدترین معاشی بہران آیا اور کرپ تولے کو مسلط کرنے کی وجہ سے لوگ بھی فوج سے گلے چھکوے کر رہے تھے اس لیے اب فوج کی جانب سے شہباز شریف کی مدد سے صاف انکار کر دیا گیا ہے یہ ایک انتہائی اہم نویت کی خبر ہے کہ شہباز شریف کی کسی بھی قسم کی مدد سے اب جی ایچ کیو نے انکار کر دیا ہے اور خود نون لیگ کے رہنماؤں نے اب اس خبر کی تصدیق کر دی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیوز میں جنگ میں اور دیگر اخبارات میں ہماری اس خبر کی تصدیق بھی کی گئی ہے برحال اب بات کرتے ہیں چودری نصار علی خان کے ایشو پر تو معاملہ یہ ہے کہ اب پنجاب میں اچانک ایک نئی اور تہلکہ خیز قسم کی پیشرفت ہوئی ہے اور یہ پیشرفت پی ٹی آئی کے پچیس ارکان کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد ہوئی اب اس معاملے پر ایک نئی اور دھماکہ خیز خبر آئی اور وہ خبر یہ تھی کہ پنجاب اسیمبلی کے ڈی سیٹ ہونے والے ان پچیس ارکان کی نشستوں پر جو اب خالی نشستیں ہیں ان پر ساٹھ دن کے اندر زمنی الیکشن ہوگا جبکہ ڈی سیٹ ہونے والے یہ جو ارکان ہیں یہ تیس دن کے اندر سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں لیکن اسی صورتحال میں نئے وزیعالہ پنجاب کے انتخاب کے متعلق ایک نئی اور بہت بڑی خبر آگئی یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پچیس ارکان مائنس ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے پچیس ارکان ڈی سیٹ ہونے کے بعد اب حمزہ شہباز کے پاس صرف ایک سو بہتر ارکان کی حمایت باقی رہ گئی ہے دوسری جانب نون لکھ کے کچھ ناراض ارکان بھی موجود ہیں اور تحریک انصاف کے پاس بھی پنجاب اسمبلی میں اس وقت سادہ اکثریت نہیں ہے اب اگر حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جاتا ہے تو وہ کسی بھی صورت ایک سو چھاسی ارکان کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے یعنی اپنی وزارت حالہ برقرار رکھنے کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کی جو ان کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ ایک سو چھاسی کا فگر کسی صورت حاصل نہیں کر سکتے اور اسی پوری سچویشن میں چودری نصار علی خان کا جو ووٹ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ ان کی پنجاب اسمبلی میں ایک نشست ہے اور انہوں نے اس نشست پر حلف بھی اٹھا لیا تھا اب یہ جو پوری سچویشن ہے اسی سچویشن میں چودری نصار علی خان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چودری نصار علی خان کے حوالے سے اب ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے یہ دعویٰ این اس وقت کیا گیا جب چودری نصار علی خان کی ایک سرگرمی سامنے آئی اور بہت عرصے کے بعد وہ سیاسی فرنٹ پر ایکٹیو نظر آئے اور انہوں نے چکری میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی گیدرنگ بھی کی اور وہاں کچھ فیصلے بھی کیے گئے اب ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا اگین میں دعویٰ کا لفظ دورا رہا ہوں اور یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب چودری نصار علی خان نے یہ کہہ دیا کہ میں اگلا الیکشن کسی بھی صورت نون لیگ کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑوں گا یہ بات انہوں نے کیمروں کے سامنے کہہ دی اس کے بعد چودری نصار علی خان نے عمران خان صاحب کو دیگر لیڈر سے بہتر بھی قرار دیا یہ بھی کہا کہ خان صاحب میرے کالج کے دوست ہیں اور خان صاحب نے بھی کہا کہ چودری نصار علی خان سے ان کی کالج کے زمانے سے دوستی ہے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے چودری نصار علی خان کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت بھی دی تھی لیکن اب اسی معاملے پر ایک نئی اور بڑی پیشرفت ہوئی ہے کیونکہ خان صاحب نے اپنی زبان سے صافیوں کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ ان کی چودری نصار علی خان سے ایک ملاقات ہوئی یہ ایک تازہ ترین ملاقات تھی اور انتہائی اہمیت کی حامل ملاقات تھی اب اسی سچویشن میں تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے اگین تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر پنجاب میں چودری نصار علی خان کا ووٹ فیصلہ کن پوزیشن میں آ گیا یعنی اگر چودری نصار علی خان کے ووٹ سے یہ فیصلہ ہونا ہوا کہ کیا حمزہ شہباز وزریعالہ بنیں گے یا چودری پرویز علائی وزریعالہ بنیں گے تو یہ ووٹ پھر تحریک انصاف کے حق میں جائے گا یہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے ایک اور بہت بڑا دعویٰ بھی کیا ہے یہ دعویٰ ایک ملاقات کے متعلق بھی ہے جس کا تعلق چودری نصار علی خان سے ہے اور چودری نصار علی خان چونکہ ان کا اپنا بیگراؤنڈ ایک فوجی گھرانے سے بھی ہے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ ایک جنرل تھے اسی طرح وہ سیکریٹری دفاع بھی رہے تو یہ اطلاعات بھی آتے رہیں کہ چودری نصار علی خان کی طاقتور حلقوں سے بھی ریسنٹلی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اب اسی پوری سچویشن میں تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب سے چودری نصار علی خان کی جو تازہ ترین ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ اگلے الیکشن سے ذرا پہلے تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ